الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ زنستفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مادن جود والکرم منبعی العلم والحلم والحکم وآلہ و بارک سلم صلات و سلام علیکے یا رسول اللہ صلات و سلام علیکے یا حبیب اللہ معزز حضرات عزیزانِ گرامی قابل احترام بزرگو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جمعہ الویدہ ہے ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس لیے اس کو جمعہ الویدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پورا ماہ رمضان قریب الختم ہے ایک دو رو دور باقی رہ گئے ہیں پروردگار عالم ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے نوازے آخری جمعہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے حالانکہ سارے جمعہ برابر ہیں مگر روایت کے اعتبار سے ہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ حجوم در حجوم مسجد میں آتے ہیں اور مسجد کی وہ سطحیں تنگ ہو جاتی ہیں مگر اس سال اس وائرس کی وجہ سے ہم مسجد میں حاضری سے محروم ہیں یقیناً تمام مسلمانوں کے اس کا بے پناہ غم ہوگا اور بے پناہ اس چراب ہوگا کہ آج ہم رمضان کے آخری عشرے کے آخری جمعہ میں بھی اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں مگر حضرات اللہ ہماری مجبوریاں دیکھ رہا ہے یقیناً وہ ہم پہ کرم فرمائے گا اور اگر ہم گھر میں زہر کی نماز ادا کر کے دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ ہم کو جمعہ البیدہ کا سواب عطا فرمائے گا نیت کی بڑی اہمیت ہے خواہش کا بڑا احترام ہے شریعت کی نگاہ میں اگر آپ کی شدید تمنا اور خواہش تھی کہ آپ جمعہ مسجد میں ادا کریں لیکن حالات کے جبر کی بنیاد پر آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو گھری ہی میں خدا کی بارگاہ میں زہر کی نیت سے سجد ریز ہو جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے ہر جمعہ میں ایک ساتھ جیسی ضرور آتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے کچھ مانتا ہے اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے اس لئے آپ گھر میں بھی دعا کریں گے تو یقین اللہ قبول فرمایے گا حضرات ہم بہت افسوس کے ساتھ یہ بات ظاہر کر رہے ہیں ارز کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان گزر گیا اور ہم اس مقدس مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے جس طرح ہمیں روزہ رکھنا چاہیے تھے اخلاص کے ساتھ سنسیارٹی کے ساتھ تمام خطاؤں سے بچ کر کے وہ شاید ہم سے نہیں ہو سکا اسی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ پروردگارِ عالم ہمارے ماہ رمضان کی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان تھا ہمارے درمیان میں اور اب ہم اس مہمان کو رخصت کرنے جا رہے ہیں اس مہمان کی زیافت اور خاطرداری میں ہم سے کوئی بھی کتاہی ہو گئی ہو تو آئیے ہم دعا کریں کہ پروردگارِ عالم ہماری کتاہیاں معاف فرما دے اور اس ماہ کو جمعت الویدہ کو ہمارا آخری جمعہ یہ آخری ماہ رمضان نہ بنائے بلکہ اللہ اس طرح کے بہت سے مہینے اور بہت سے ودائی جمعہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے آج ہم مسجد میں بیشتر لوگ ہمارے نہیں آ پا رہے ہیں لیکن یقیناً اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ جو ہیں ہم اللہ کے گھری میں پڑھیں گے ویدہ کے معنی ہوتے ہیں رخصت کرنے کے یا عام طور پر ہماری کلچر اور ہماری سوسائیٹی میں اس طرح استعمال ہوتا یہ لفظ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے آنسوں کے ساتھ جس کو محبت سے پالا اور وہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تو لفظ ویدہ استعمال کیا جاتا ہے ہر محبوب شیع کو رخصت کرتے وقت ہر محبوب مہمان کو رخصت کرتے ہوئے ہر پیاری چیز سے جدہ ہوتے ہوئے لفظ ویدہ استعمال کرتے ہیں آقائے جو جہاں سرور کائنات علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں جس مقام پر ان کا استقبال ہوا تھا اسے سنیت الویدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کا کلچر تھا ان کی روایت تھی کہ اپنے مہمان کو اس مقام پر آکے استقبال بھی کرتے تھے اور یہی سے رخصت بھی کرتے تھے آج ہم ماہ رمضان کو رخصت کر رہے ہیں وہ مہینہ جو ہزاروں نعمتوں کو لے کے آیا تھا ہزاروں برکتوں کے ساتھ آیا تھا جس میں ایک فرض ستر فرض کے برابر سواب حاصل کرنا تھا اور ہر نفل کا سواب فرض کے برابر جس کی ایک رات ہزار مہینے کی کے ایام سے بہتر قرار دی گئی جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا جس میں فرشتے جلوگر ہوتے رہے ہوترتے رہے جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں اللہ کی رحمت آسمان اول سے آواز دیتی رہی کہ ہمارا بندہ ہم سے جو کچھ طلب کرے گا آج ہم اسے عطا فرمائیں گے یقین آپ نے بھی کچھ مانگا ہوگا اور ہم نے بھی مانگا ہے آج کے مقدس جمعے کے صدقے میں اللہ ہماری اور آپ کے دعائیں قبول فرمالے دعا کیجئے پروردگار عالم ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے اپنا کرم خاص نازل فرمائے پورے عالم اسلام پہ اپنا رحم فرمائے جہاں جہاں مسلمان جبر اور ظلم کا شکار ہیں فلسطین کی سے سرزمین ہو عراق کی سرزمین ہو یمن کی سرزمین ہو کشمیر کی سرزمین ہو ہندوستان کی سرزمین ہو جہاں جہاں مسلمان ظلم اور جبر کا شکار ہیں اللہ اس ماہ مبارک کے ساتھ رخصت کے ساتھ مسلمان اپنا رحم نازل فرمائے اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں جو خطائیں ہوتی رہی ہیں ان خطاؤں اور غلطیوں کا ارتکاب ہم نہ کریں ہم اس ماہ مبارک سے نکلیں تو ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان بن کے نکلیں ایک سچا مسلمان ایک مخلص مسلمان اور رمضان پاک کے بعد بھی ہماری عادتیں ہمارا کردار ہمارا کرکٹر ویسے ہی ہو جیسا کہ ماہ رمضان میں تھا روزے کی مقبولیت کی پہچان ہی ہے کہ ماہ رمضان میں جو دل کی قیفیت تھی جو تعاعت اور عبادت کا ماحول تھا تلاوت قرآن عزیم کا جو ماحول تھا اگر ماہ رمضان کے بعد بھی یہ قیفیت ہنڈر پرسن نہ سہی کم از کم پچاس فیصد باقی رہ جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ نے روزہ قبول کر لیا اور اگر یہ قیفیت باقی نہ رہے تو آئیے ہم خدا سے دعا کریں کہ پرور دیار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے پاس بلانے سے پہلے موت سے پہلے ایک ایسا ماہ رمضان ضرور عطا فرمائے جس میں ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں اور ہماری روح کا دامن گندگیوں سے پاک ہو گیا ہو تاکہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں حضرات یہ ایک دو دن باقی رہ گئے ہیں یہ آخری ایام ہیں یہ جہنم سے آزادی کا ایام ہیں یہ نجات اخروی کے دن ہیں آئیے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم آج کل اعلان فرما دے کہ ہم نے اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آہے رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا کام کریں میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے غسل کا احتمام کیا مردوں کو ہماری بیٹیاں بھی ہمارے بچے بھی جنہوں نے بازابتہ غریبوں کو اور ہاسپٹل میں کھانے پہنچائے آج بھی پہنچا رہے ہیں وہ اور جنہوں نے مسجد کے نظم نصف کو باقی رکھنے کیلئے کوشش کی ان ناموں کا اعلان میں شب قدر میں کر چکا ہوں آئیے دعا کریں کہ ان سب پہ اپنی رحمت حضرات اس سال خیال تھا کہ شاید مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے اس سال چندہ نہ ہو سکے اور ہمارے لئے دشوانیاں پیدا ہو جائیں ماہ رمضان میں اس لئے کہ ماہ رمضان میں جنہ ہوتا تھا اس سے پورے سال کا کام چلتا تھا اور مسجد کی تعمیر کے بھی لعدہ ہوتے تھے خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال گھر بن رہا ہے وہی وسائل پیدا کرنے والا ہے اور وہی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہے کہ وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں چنانچہ میں نے گزشتہ شب قدر کی شب میں بھی ان لوگوں کا اعلان کیا تھا جنہوں نے کئی ہزار پونڈ عطا فرمائے اور کل ستائیسویں رمضان کے دن کو جن لوگوں نے تعاون کیا ہے میں ان کا نام پیش کر رہا ہوں براہ کرم میرے ساتھ آپ بھی دعا کیجئے اس لی کہ جو بھی تعاون ہو رہا ہے وہ صرف ان کی ذات کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہے اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے جو دعا میں شامل ہوگا اللہ اسے بھی جزاؤں سے نوازے گا ابھی دو تین روز باقی ہیں یہ دعا نوالی ہے جن لوگوں ابھی تک تعاون نہیں کیا براہ کرم وہ بینک کے ذریعے سے یا آفیس میں جا کر کے یا فون کے ذریعے سے پلیش کریں اور اپنا نام لکھوا دیں انشاءاللہ ہر روز ان کے لئے دعا ہوگی اور اللہ ان کے خدمات و قبول فرمائے گا گزشتہ کل بابا بستار بچے انہیں بابا ضرور کہتے ہیں لیکن میرے تو بڑے بھائی ہیں وہ ان کی فیملی کی طرف سے انہوں نے پانسو پون آفیس میں آ کے آتا فرمائے ہیں اللہ قول فرمائے انہیں صحت تو آفیس سے نوازے اور ان کی فیملی پہ خیر و برکز ناظر فرمائے اور مرہومین کو جنتہ فرمائے ایک مسلمان بھائی نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا ہے لیکن یاد رکھئے ایک نام وہ ہے جو ہم ریشتر میں لکھتے ہیں اور ایک نام وہ ہے جو فریشتے لکھ فرمائے رزق فرام آتا فرمائے کشادگی آتا فرمائے اور ان کے مرہومین کو جنت میں جگہ آتا فرمائے ایک مسلمان بھائی نے تین سو پچھتر پون نقد پیش کیے ہیں اور دعا کی درخواست کیجئے دعا کیجئے اللہ قبول فرمائے اور ان کو ماں فیملی کے اور متعلقین کے عزت و آبرو کی زندگی آتا فرمائے اور مرہومین کو جنت آتا فرمائے حاجی مقبول محصر صاحب جو ہمیشہ بھرپور تعاون کرتے ہیں مسجد کا ہر جمعہ کو تعاون کرتے ہیں انہوں نے ایک ہزار پون نقد پیش کیا ہے اللہ ان کی روزی برکتہ فرمائے مرہومین گجنتہ فرمائے اور اہل خاندان کو گھرواروں کو بچوں کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہ ساتھی ہیں جو کمہ پینتاریس سال سے مسجد عطا ان کر رہے ہیں اور ان کی برکتیں ان کے گھروں میں دیکھی جا سکتی ہیں بچے بھی نیک ہیں خود بھی نیک بنا رکھا انہوں نے اسی طریقے سے ایوب حاجی صاحب نے چھے سو پون بزر یہ بینک عطا فرما ہے اللہ قبول فرمائے انہیں برکتوں سے نوازے کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے حاجی فخر الدین صاحب نے چھے سو پچاس پون اور محترمہ کلسون صاحبہ نے چھے سو سلامتی ملے ان کے رزق میں برکت ہو اور جو انتقال کر گئے ہیں اللہ انہیں جنر میں جگہ تو فرمائے عزیز نصیر بن حاجی نظیر مرہوم ہماری مسجد کے بہت بڑے معامی ان کے والد صاحب بھی یہی نماز پڑھتے تھے اور بھرپور تعاون کرتے تھے اور اس کے ساتھ مرہوم حاجی نظیر صاحب کو ان کی سابقہ خدمات کی بنیاد پر جنت شدوس میں جگہ عطا فرمائے جناب مہد عظیم صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے رقم پیش فرمائی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے پروردگار عالم خدا خدیر جبار ان کی خدمات قبول فرمائے جناب ملی افتخار صاحب کے بچوں نے گھر میں ستر پون پینس سٹ پینس جمع کر دیا ہے ان کے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان بچوں کو پاکیز اور باوخار جوانی عطا فرمائے حضمتوں سے نواز مستر اور میسیس محمود نے ہمارے ٹیچر بھی ہیں ہمارے منتظم بھی ہیں انہوں نے دو مسلوں کی رقم ایک ہزار پون بذری بینک مسجد کو دی ہے ان کے والدیں مرہوم جن کا گزشتہ انتقال ہوا اور خاندان کے جملہ مرہوم کی دعائیں مقفرت کیجئے اور موجودہ فیملی کے لئے خیر و برکت کی صحت و آفیت کی دعا سارا بیٹھا بیمار ہے دعا کیجئے کہ اللہ اسے شفای کامل عطا فرمائے اور اسے مکمل طور پر توانائیوں سے نواز محمد عاصف ابن مہدر عاصف صاحب نے ایک ہزار پون نف دیا ہے نبی پاک کے نام سے اور والد محروم جناب عاصف صاحب کے نام سے کتنے پیارے ہی بچے کہ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے لئے جنت کا سامان کر رہے ہیں اللہ عاصف میاں کو جزا عطا فرمائے اور موجودہ فیملی کو خیر و برکت سے نواز عثمان دتا صاحب نے پانچ سو پون بذریہ بینک دیا ہے اور جملہ مرہومین کے دعا درخواست کیے اور موجودہ افراد کو عزت و عبر و عقار و سربندی اور خوشحالی کے لئے دعا درخواست کے اللہ قبر پڑھیں افراد اور فیملی کے طرف سے ایک ہزار پون کا وعدہ کیا گیا ہے اللہ قبر فرمائے اور اس ماہ مبارک میں جو بھی وعدے کیا جا رہے ہیں اور جو بھی جو گزشتہ دن مسجد کو عطا کی گئی ہے لوگ بینگ میں بھی جمع کر آ رہے ہیں آفز میں بھی آ کے جمع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فون پہ بھی اطلاع دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں بھی اتنا تو نہیں ہو سکے گا جتنا کہ عام رمضان میں ہوتا تھا جب لوگ مسجد میں آتے تھے کئی ہزار افراد اور مسجد بھری ہوتی تھی لیکن اللہ ہمیں مایوس نہیں فرمائے گا کام اس کا ہے گھر اس کا ہے ہم تو صرف کاریندے ہیں یقیناً یہ مسجد تعمیر ہوگی اور اللہ اپنا میری اپیل ہیں ان تمام لوگوں سے جو میری بات سن رہے ہیں کہ خدا رہا ان چند دنوں میں جتنا آپ سے ہو سکے آپ دینگی کوشش کریں ہر شام کو نماز عید میں آپ کے لئے بھرپور دعا کی جائے گی اللہ آپ کو ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے نواز حضرات معاف کیجئے گا ایک نام کی رقم رہ گئی تھی میں دعا کی درخواست کروں جناب مہد عزیم صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے اسی پونٹ دیئے ہیں اللہ خبول فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ